شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسم اللہ ورحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ہم لوگ بحیمت الانام کی زکاة کے تعلق سے باپ پڑھ لئے تھے چوتھا چپٹر جو ہمارا چل رہا تھا ہم پر اور اس میں کئی مسائل تقریباً تین مسائل ہم لوگ جو ہے پڑھ چکے ہیں پہلا مسئلہ تھا کہ اس کی وجوب کی شرطیں کون کونسی ہیں دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا ہے قدرِ واجب کیا ہے یعنی کتنے میں کتنی مقدار زکاة دینی ہوگی اور اس کے بعد میں ہم نے اونٹوں کی زکاة گائے بیل کی زکاة اور بھیڑ بکریوں کی زکاة کے تعلق سے ہم نے نصاب مکمل کر لیا تھا اب چوتھا مسئلہ ہمارے پاس ہے فی الخلطتی فی بحیمت الانام خلطا یخلطو خلطن و خلطتن مانے کیا ہوتا ہے ملا دینا مکس کر دینا بحیمت الانام کو مکس کرنے کا باب اصل میں یہ باب جو قائم کیا گیا ہے مسئلہ جو قائم کیا گیا ہے ہاں پر آپ کے ہاں وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرق کو جمع کرنے کا اور جمع کو الگ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو منع کیا ہے کہ اگر کہ متفرق مال ہیں الگ الگ مال ہیں تو آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے اور اگر اکٹھا ہیں تو آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے اس کی شکل کیا ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بساوقات تفریق میں یا جمع میں زکاة دینے والے کا یا لینے والے کا فادہ ہوتا ہے زکاة دینے والے کا یا لینے والے کا کیا ہوتا ہے فادہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے دونوں شکلیں دونوں شکلوں پر بین لگا دیا پابندی لگا دی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کے پاس بیس بکری ہے گھر میں اس کا بیٹا ہے جو اس سے الگ ہے اس نے بیس بکری پال لکھی بیس باپ کی ہے بیس بیٹے کی ہے ٹوٹل کتنی بکریہ ہو گئی چالیس بکریہ اب باپ کے بکریہ آلہ گئے بیٹے کے بکریہ آلہ گئے زکاة ہوگی نہیں ہوگی صدقہ اصول کرنے والا آتا ہے کہتا نہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہو نا ایک ہی جگہ باندھی جاتی بکریہ ہے تمہاری ہم کیا کریں گے زکاة لیں گے تم سمجھو حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں تو زکاة نہیں ہوگی اس کے اوپر یا ایک آدمی کے پاس بکریہ جو ہے کتنی ہے اس کے پاس ایک سو بیس بکریہ ہے بطور مثال یا ایک کے کیا بلتے ہیں ایک سو بیس بکریہ مان لیجیے ایک سو بیس بکریہ تکنی زکاة ہوتی ہے ایک بکری زکاة ہوتی ہے ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے یا ایک سو بیس سے کم ہے پچاس ساٹھ بکریہ ہیں کیا کرتا ہے وہ دونوں کو الگ کر دیتا ہے کچھ کو الگ باندھ دیتا ہے کچھ کو الگ باندھ دیتا ہے تاکہ چالیس سے کم دکھائی پڑھے ستر بکریہ awẩ ہیں اس کے پاس تو پہیس تیس الگ باندھ دیتا ہے پہیس تیس الگ باندھ دیتا ہے جب زکاة起ال کرنے میں آتا ہے اگر حقیقت میں الگ ہیں تو اور یہ تفریق بھی نہیں کی جائے گی اگر کیا ہیں حقیقت میں جبا ہے تو یہ یہ ہے خلطہ فی بہیمت الانام بہیمت الانام کو ملا دینا ملا دینا کس کے لیے چاہے زکاة لینے کے لیے الگر الگ ہیں تو اور چاہے زکاة سے بچنے کے لیے دونوں کو کیا کرنا الگ کر دینا یہاں پر آپ دیکھیں گے وہی علا نوائن کہتے ہیں یہ بہیمت الانام کو ملانے کی دو شکل ہو سکتی ہیں انہو الاول پہلی قسم کیا ہے خلطہ آیان کہ آیان کو اصل مال کو ملا دینا اصل مال آئین مال کو کیا کرنا ملا دینا مکس کر دینا کس طریقے سے شکل کیا ہے این یکون المال مشترکن بین سنائنی فی الملک کے مال حقیقت میں دو لوگوں کی ملکیت کا ہو دو لوگوں کی پارٹنشپ میں ہو وہ مال جو ہے لیکن عام مال ہے معلوم ہے کہ یہ پورا مال دو آدمیوں کا ہے ابھی اس میں تمیز نہیں ہے کہ یہ بکری اس کی یہ بکری اس کی یہ اس کا یہ اس کا یہ بیل اس کا اس طرح نہیں عام ہے مکس ہے آیان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ایک ہی ہیں اصل ایک ہی ہیں لیکن معلوم ہے کہ دو لوگ اس میں کیا ہے پارٹنشپ میں شریک ہے لم یتمین نصیب احد ہمانی الاخر اور ایک کا حصہ دوسرے سے الگ نہیں کیا گیا ہے وَتَقُونُ خَلْطَةُ الْآيَانِ بِالْعِرْضِ اور یہ آیان کا مکسنگ کس سے ہو کس طرح ہو سکتی ہے وراست سے وَتَقُونُ بِشِّرَا اور کبھی کبھی خریدہ نہیں کر کے ہو سکتی ہے مثال کے طور پر باپ پراپٹی چھوڑ گے گیا جانور چھوڑ گے گیا اب دو سو جانور ہیں تو دو سو جانور کس کے ہیں وہ دو وارث ہیں ان کے ہیں تین وارث ہیں ان کے ہیں یہ اب یہ وارثین جو ہے مال تو ایک ہی ہے مال کس کا تھا ایک آدمی کا تھا لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب وہ لوگ اس میں جو ہے لینے والے زیادہ ہو گئے حق دار زیادہ ہیں اس کی ہے نا یا ہی کہ وہ تقسیم ہو گیا ایک سے زائد پر تو یا مال خریدا گیا ابھی ابھی دو لوگ گئے بھرے ہم لوگ پارنشیر میں کیا کرتے ہیں بکرے کا کاروبار کرتے ہیں ہم نہ لائیں گے اس کو چرباہ رکھیں گے چرائے گا کریں گے لے کے آئے اور مال ایک سال تک رکھے رہ گئے کتنی بکریاں ہیں تین سو بکریاں ہیں لا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن پتا ہے کون کس کی بکری اس میں نہیں معلوم ہے کیوں کیونکہ آیان مکس ہیں اور لیکن یہاں پر دونوں مالک ہیں اس کے الگ الگ جو ہے جس کی حیثیت کیا واضح ہے کہ مال کا آدھا آدھا دونوں کا ہے نسلیس دونوں کے لیکن کون کس کا ہے پتا نہیں ہے ایک قسم یہ ہوتی ہے دوسری قسم خلطہ تو اوصاف کے اوصاف مکس ہیں اوصاف یعنی پراپٹی میں وصف مکس ہے کیا کام ایک ساتھ ہوتا ہے لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ باقیدہ الگ ہے اور متمیز ہے یعنی الگ واضح طور پر جانا جاتا ہے یہ فلا کا یہ فلا کا ہے مثال کے طور پر کسی کے پاس کیا بلتے ہیں ایک سو بیس بکرییاں ہیں یا دوسو بکرییاں ہیں یہ معلوم ہے یہ سو بکریوں میں فلا 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 بکری اس کی ہے فلا 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 اس کی ہے کیلئر ہے ماملہ جو ہے تو ایسی صورت میں کیا بلتے ہیں یوجمہ وبینہما الجوار ویجمہ وبینہما الجوار فقط جوار فقط اور دونوں کو صرف ساتھ میں رہنا اکٹھا کرتا ہے دونوں کے مال کلیر ہیں واضح ہیں ایک میں مال کلیر نہیں ہیں صرف حق ہے استحقاق ہے وہاں پر اور یہاں پر مال کیا ہے وہ کلیر ہے لیکن اکٹھا ہے وَهِيَ بِنَوْأَيْهَا کہتے ہیں دونوں کس میں چاہے مال کلیر نہ ہو اور چاہے مال کیا ہو کلیر اور واضح ہو دونوں کس میں تُسَيِّرْ دونوں دو الگ الگ مالوں کو ملے ہوئے مالوں کو ایک مال قرار دے دیں گے اگر پراپٹی میں آئی ہے سال گزر گیا تخصیم نہیں ہوا تبھی بھی ایک مال مانا جائے گا اس کو کب تک جب تک کہ ہر آدمی اپنا اپنا مال الگ نہ کر لے یا یہ کہ ایک ساتھ ہے لیکن تمیز بھی ہے یہ الگ الگ لیکن رہتے ایک ساتھ ہیں صفات ایک ساتھ ان کی ہے کھانا پینا رہنا چرنا سب ایک ساتھ ہوتا ہے تو کیا مانا جائے گا ان کو ایک مال مانا جائے گا اگر دونوں مال کا مجموعہ کس کو پہنچ رہا ہے نساب کو پہنچ رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ دونوں شریکان خلیطان یعنی شریکان پارٹنرز دونوں پارٹنرز کن میں سے ہوں جن پر زکاة واجب ہوتی ہے اگر دو پارٹنر میں سے ایک پارٹنر ایسا ہے جو مشرق ہے کافر کافر پر زکاة ہوتی ہے نہیں اس پر ٹیکس نافذ ہوگا اسلامی حکومت کے اندر کیا ہوگا اس کے اوپر جزیاں نافذ ہوگا ہے نا اس پر زکاة اس کے مال میں زکاة نہیں ہوگی تو یہاں پر دونوں دونوں جو شریک شرط یہ ہے کہ دونوں ایک اٹھا مال لیتے ہوں اور دونوں کے خلیط ان لوگوں میں سے ہوں شرکا اور پارٹنرز ان میں سے ہوں جن میں کیا ہوتا ہے زکاة واجب ہوتی ہے اگر ایک کافر ہے تو یہ اختلاط کیا ہوگا یہ ملاوٹ کیا ہوگی صحیح نہیں مانی جائے گی وَلَا تُعَثِّر اور یہ ملاوٹ اثر انداز بھی نہیں ہوگی وہ مومن کیا کرے گا اپنے مال کو دیکھے گا اگر اس کا مال نے صاحب کو پہنچ رہا زکاة دے گا اگر اس کا مال نے صاحب کو نہیں پہنچ رہا تھا زکاة نہیں دے گا وَأَنْ يَشْتَرِكَ الْمَالَانِ الْمُخْتَلَطَانِ فِي الْمَرَاهِ اور یہ کہ دونوں مشترک مال مختلط ہوں چراغاں میں بھی مراہ جہاں وہ نکل کر کہ جاتے ہیں چرنے کیلئے وَأُوَ الْمَبِیتْ وَالْمَاوَا اور مراہ کہا جاتا ہے کس کو جہاں پر جانور ٹھہڑتے ہیں جہاں پر رات گزارتے ہیں وہاں پر بھی وَأَشْتَرِكَ فِي الْبَسْرَا فَيَسْرَحْنَا جَمِعًا مراہ یہاں پر جو لیے مراہ لیا ہے مراہ جو ہے کہ ریوڑ اگر آتا ہو تو ایک جگہ ٹھہڑتا ہو یہ مراہ مبیت اور مابا اور یہ کئی شکلیں ہوتی ہیں ریوڑوں کے آنے کی کہ یا تو گھر پر لوگ لاتے چلا کر کے یا تو کیا کرتے ہیں عموماً باہر میدان ہی میں جانوروں کو روک دیا جاتا ہے کنارے باہر لگا دی جاتی ہے اور جانوروں کو ہاں ٹھہرا جاتا ہے اب بکرے کے چرواؤں کو بھیڑ کے چرواؤں کو دیکھیں گے جب جانور لے کے نکلتے ہیں کئی کئی مہینہ کیا رہتے ہو گاؤں سے باہر رہتے ہیں اپنا گدہ گھوڑا لے کر کے سامان لے کر کے ضروریات کی زندگی سامان لے کر کے باہر ٹیلتے رہتے ہیں کمبل بستر سب لیے رہتے ہو جہاں چرائے 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 شام ہوئے باہر لگا دیا ہے کتوں کو چھوڑ دیا وہاں پر رات بر نگرانی کر رہے ہیں اپنے آرام سے کیا کرنے ہو سو رہے ہیں وہاں پر تو یہ کیا ہے یہ مراہ ہے مراہ آرام کرنے کی جگہ ہے نا مبیت اور مابا کہتے ہیں دونوں مختلط مال کیا ہوں یہاں پر ایک مراہ میں رہتے ہوں ایک باڑے میں رہتے ہوں ایک جگہ رہتے ہوں وَيَسْتَرِقَ فِيْلْمَسْرَحْ فَيَسْرَحْنَا جَمِعًا اور ایک ساتھ جاتے ہوں اور ایک ساتھ چڑھتے ہوں وَيَرْجِعْنَا جَمِعًا ایک ساتھ لڑتے ہوں وَالْمَحْلَبْ وَالْمَرْعَا وَالْفَالْ ہے نا اور ان کا محلب بھی ایک ہو ایک ہی جگہ ان کو دعا جاتا ہو ایک ہی جگہ چرائے جاتا ہو اور ایک ہی ان کا کیا بولتے ہیں فحل ہو فحل یا نہیں ان کا نر جو ہے وہ ایک ہی ہو فَيَقُونَ فَالُّ ذِرَحْنَ مُشْتَرَقَ اللَّهَ جَمِعًا تو یہاں پر کیا بولتے ہیں فَالُّ ذِرَحْنَ جو جفتی کا کیا بولتے ہیں سانڈ ہوتا ہے یا جفتی کے جو کیا بولتے ہیں بوکڑ ہوتے ہیں وہ سب کیا ہیں ایک ہی ہوں تو کہتے ہیں اگر یہ ساری صفات کے ساتھ وہ ایک ہیں تو ان کو ایک مانا جائے گا لیکن اگر صرف چرنے جاتے ہیں بکیا ہر کوئی کیا کرتا ہے اپنے اپنے جارانوں کو لاکر کے الگ الگ بانتا ہے الگ الگ دوتا ہے الگ ان کی نگرانی کرتا ہے تو ظاہر جو بات ہے ان کو ایک نہیں مانا جائے گا ان کو ایک نہیں مانا جائے گا تو دیکھئے عموماً جو ہے اگر اگر ان صفات کے ساتھ وہ اکٹھا چڑتے ہیں تو ان کو مال واحد مانا جائے گا الگ الگ مال نہیں مانا جائے گا فائدہ توافرت حضی شروع سے شرط ذکر کیا ہے اگر یہ شرطیں پائی گئیں اس بحل مالان کلمال الواحد دونوں مال ایک مال کے جیسے ہوں گے اس میں کیا فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے ہی فائدہ ہے دو مال کو اگر ملا کر کے ایک مال کر دیا جائے مثال کے طور پر پارٹنر تھے دو ایک کا پچاس ہے ایک کا پچاس ہے اگر زکاة دیتے دونوں کتنا ہو جاتا ایک ایک بکری بکری یہاں دو بکری زکاة دینی پڑتی لیکن دونوں کو ایک مانا جا رہا ہے تو زکاة کتنی ہوگی صرف ایک بکری اب ایک بکری ہوگی تو وہ زکاة کو ڈیوائیڈ کر لیں گے دونوں پر ایک بکری نکلی ہے نا ایک بکری اگر نکلی ہے تو کریں بھائی کہ ٹھیک ہے ہاں ایک بکری دیکھ فرصت مل گی ہم کو ہے نا اور دو بکریوں نہیں کم ہوئی ہے نا ہمارا گویا آدھی بکری کا کیا ہوا ہے قیمت بچ گئی ہے نا یا یہ کہ اگر دونوں کا الگ الگ ہوتا تو کیا ہوتا دو بکریوں نکلتی ہے نا اس صورت میں اگر وہ بیس پیجنک کرتے ہیں آدھی بکری کا وہ سہلے گا آدھی بکری کا وہ سہلے گا اور اگر نہیں تو کم از کم دونوں کو مشترک فائدہ ہوا ہے ایک بکری دونوں کی کیا ہو گئی وہ بچ گئی ہے اگر متعین نہیں ہے تو اس طرح فائدہ ہوا ہے کہتے ہیں اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو دونوں مال ایک مال کی مانند ہوگا بتاثیر الخلطتی خلطے کی مکسنگ کی تاثیر کی وجہ سی دونوں مال ایک مانا جائے گا لے قولی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم کیا کہا لَا يُجْمَوْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِئِن کہ اگر مال پہلے سے الگ ILگ ہے متفرق ہیں تو ان کو ایک اٹھا نہیں کیا جائے گا ایک اٹھا کر کے زکات نہیں لی جائے گی ہے نا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُسْتَمِئِن اور اگر مال پہلے سے ایک اٹھا ہیں تو کیا کیا جائے گا اس کو الگ الگ ان supplies نہیں کیا جائے گا الگ الگ کو ایک اٹھا نہیں کیا جائے گا اور ایک اٹھا کو کیا کیا جائے گا الگ الگ نہیں کیا جائے گا کس لیے اسے نہیں کیا جائے گا صدقے کے ڈر سے وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَئِن اور اگر یہ اشترات دو لوگوں کا تھا دو شرقہ کا تھا دو پارٹنرز کا تھا فَإِنَّهُمَا اِتَرَاجَآنِ بَإِنَهُمَا بِسَّوِيَا تو دونوں رجوع کر لیں گے آپس میں برابر برابر کا ٹھیک ہے ہم نے ایک بکری دی ہے تو آدھا لاز تمہارا آدھا لاز ہمارا یا آدھا تم سہو گے آدھا ہم سہیں گے تو یہ دونوں کیا کریں گے جو زکاة نکلے گی کیا بولتے ہیں اکٹھا رہنے کی صورت میں ہے نا اس پر دونوں برابر برابر کیا کریں گے حساب کتاب اپنا کریں گے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے حدیث پھر دیکھیں گے متفرق کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اگر پہلے سے دونوں کے مال کیلئے رہے دونوں کے مالک کیلئے رہے تو یہ نہیں کہا جائے گا نہیں نہیں یہ دونوں ایک ہی مال ہیں آپ جمع کیجئے اور زکاة دیجئے ہو سکتا ہے متفرق کا صورت میں دونوں زکاة والے نہ ہوں نساب کو مال نہ پہنچتا ہو جیسا میں نے ذکر کیا تھا ایک کے پاس بیس تھا ایک کے پاس بیس ہے لیکن سائی کیا کر رہا ہے ایک ہی ہے جمع کرو اس کو ہم ایک بکری کیا کریں گے زکاة میں لیں گے تو ایسا نہیں کیا جائے گا اور اگر مال اکٹھا ہے پہلے سے تو اس کو صدقے کے ڈر سے الگ نہیں کیا جائے گا یعنی ہم نے ذکر کیا آپ کو ستر بکری ہیں ہیں لوگوں کے پاس اب ستر بکریوں میں کتنی زکاة ہوگی ایک بکری زکاة ہوگی سوچے ہم لوگ پانٹنر ہے پیتیس تیری پیتیس میری ہے ہے نا تو کیوں ایک ایسا کام کرنے ہے کہ زکاة دنی پڑے پیتیس تمہیں پڑے ہم پیتیس الگ کر لیتے ہیں جب یہ چلا جائے گا اصول کرنے والا کیا کریں گے پھر پھر اکٹھا رکھیں گے اگر بکریوں اکٹھا ہیں پہلے سے گرچے دو لوگوں کی ہیں تو اس میں زکاة کیا کرنے پڑے گا آپ کو دینا پڑے گا اللہ اس نے طریقہ بتایا کلمہ لیلوائے قبلتے ہیں خشت صدقہ صدقے کے ڈر سے ایسا نہیں کیا جائے گا کہ متفرق کو مستمع کر لیا جائے اور مستمع کو کیا کر لیا جائے متفرق کر دیا جائے الگ الگ کر دیا جائے صدقے کے ڈر سے اور جو بھی مال خلیتین کا ہوگا تو دونوں کیا کریں گے برابر برابر رجوع کریں گے رجوع کریں گے مطلب کیا کہ اگر زکاة دیئے ہیں تو اس خرچ کو دونوں کیا کریں گے برداشت کر لیں گے فالخلطتو تؤثر فی ایجابی زکاة فی اس قاتیہ کہتے ہیں یہ اختلاط بھی یہ مکسنگ بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے زکاة کے واجب کرنے میں اور اس کے ساکت کرنے میں یعنی اس کے واجب نہ کرنے میں گرچہ بظاہر ایک آدمی اگر اپنے مال کو الگ کر لیتا پہلے سے تو صاحب زکاة نہیں ہوتا لیکن اگر پہلے سے مختلط ہیں تو یہ اختلاط کیا کرے گا یہ زکاة کو واجب کر دے گا اختلاط کیا کرے گا زکاة کو واجب کر دے گا گرچہ دو لوگ مشترک ہیں تو ہر آدمی کا اپنا اپنا آلکہ نصاب نہیں دیکھا جائے گا اس مال کا نصاب دیکھا جائے گا جو اکٹھا پل رہا ہے بڑھ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے اس مال کو دیکھا جائے گا یہ زکاة کس میں زکاة بحیمت ال انعام میں ہے نا وَذَلِكَ فِي بَحِيمَتِ الْأَنَامِ خاصتاً دونہ غیریا کہتے ہیں یہ زکاة بحیمت الانعام کے سلسلے میں ہے نہ کہ اس کے علاوہ کے سلسلے میں گویا یہاں پر جو ہم نے دیکھا ابھی کہ خلطہ چاہے آیان کہو خلطہ چاہے اوصاف کہو آیان میں کیا ہے کہ معلوم ہے کہ یہ دو لوگ تین لوگ اس کے مالک ہیں لیکن ان کی ان کا اپنا حصہ متعین نہیں ہے خاص نہیں کیا گیا ہے یہ خلطہ آیان ہے یعنی اصل میں مشترک ہے سب خلطہ اوصاف میں کیا ہے مال کلیر ہے لیکن دونوں صورتوں میں سب جانور ایک جگہ رہتے ہیں ایک جگہ چڑھتے ہیں ایک ساتھ آتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں ایک ساتھ دو جاتے ہیں ایک ان کا غنم ہے کیا بلتے ہیں فیل ہے کہ ساری صفات اگر پائی جاتی ہیں تو مال کو دیکھ کر کے زکاة لی جائے گی اور اس میں پارٹنرز کو نہیں دیکھا جائے گا دو پارٹنر ہے تیر پارٹنر ہے پارٹنر نہیں دیکھا یا بال جتنا ہوگا اس کے حساب سے زکاة لی جائے گی اگر ان کو الگ نہیں کیا گیا ہے تو یہ اختلاعات اثر انداز ہوگا زکاة کے واجب کرنے میں یا زکاة کے کیا کرنے میں ساکت کرنے میں ساکت کرنے میں کب جب اوصاف اس کے الگ الگ ہو جائیں یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا مال کلیر ہو اور صرف چرتے ساتھ میں ہو بکیا ان کو دعا الگ جاتا ہے رکھا الگ جاتا ہے ہر آدمی اپنا اپنا الگ کر کے رکھا ہوا ہے اجیس صورت میں اگر یہ اوصاف مشترک نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا زکاة ان سے ساکت ہو جائے گی زکاة کیا جائے گا ان کی ساکت ہو جائے گی یہ معنی ہے وَلَا يُجْمَو بَيْنَ مُتَفَرْقٍ وَلَا يُفَرْقُ بَيْنَ مُجْتَمِن خَشِتَ صَدْقَا مثال الجمعی بین المتفرق آپ کیا مثال دیا ہے متفرق کو جمع کرنے کی مثال کیا ہے اشخاص ثلاثہ تین لوگ ہیں کل واحد منہم یملکو اربعین من الغنم ہر ایک ان میں سے کتنے کا مالک ہے چالیس چالیس کا فَجَمِئُهَ مِيَتُ وَعِشِرُون کتنا ہو گیا ایک سو بیس فَلَوْ اَتَبَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ لِوَحْدِهِ اگر ہم ہر ایک کو ایک مان لیں ہر ایک کو الگ مان لیں یہ الگ یہ الگ یہ الگ لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ سَلَا سُشِعَ کتنا موجب جائے گا تین بکریہ کیونکہ ابتدائی بحث کان شروع ہوتی ہے بکری کے زکاة کی چالیس سے ہر ایک کے پاس چالیس چالیس ہیں ایک سو بیس تھی ہر ایک اواز کتنی بھی چالیس چالیس ہے تو کتنی بکریہ ہو گئی تین بکریہ زکاة میں ہے نا لیکن اذا جمعنا الغنم کل لہ لیکن سارے ریور کو جمع کر لیں فَلَا يَكُونُ فِيَا إِلَّا شَاطُ الْوَاحِدَا کتنی بکری ہوگی صرف زکاة نہیں ہوگی صرف ایک بکری فَهُنَا جَمْعُوا بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ تو یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں متفرق کو جمع کر رہے ہیں لِأَلَّا يَجِبُوا عَلَيْهِمْ سَلَاسُ الشِّيَا بَلْوَاحِدَا تاکہ ان پر جو ہے تین بکریہ واجب نہ ہو بلکہ ایک ہی بکری کے آوزاقات میں واجب ہو اگر الگ الگ ہے وہ جمع کر رہے ہیں تو درست نہیں ہے ابھی گاؤں ہی میں کسی چالیس سو پچاس ہو چالیس سو پچاس ہو دو سا جو تک نہیں ہوگی دو بکری نہیں ہوگی ہے نا یا ایک سو پچیس سے شروع ہوتی ہے چالی چالیس بکری ہیں تین لوگوں کے پاس سے ہیں اگر تو بلتے ہیں بھائی ابھی ہم کو بھی دینا پڑے گا تم کو بھی دینا پڑے گا ان کو بھی دینا پڑے گا ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک آدمی ایک بکری نکال لے گا ہم لوگ بتا دیں کہ ایک ہی آدمی کا مال ہے ایک بکری کوئی بھی نکال لے گا ایک بکری نکال لے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے تو بکری کتنی کی تھی بکیا آپ اپنا برداز کر لیجئے گا ہم دو آدمی کیا کریں گا آپ کو پیسہ دے دیں گے سمجھ رہے ہیں کیا بچا ان کا دو بکری ان کی بچگی اس کا منافع ہوا تو یہ ہے کیا بلتے ہیں جم و بین المتفرق الگ الگ ہے تو ان کو جمع نہیں کیا جائے گا الگ الگ زکاة نکالی جائے گی مثال التفریق بینا مجتمع اکٹہ کو الگ کر دینا اکٹہ مال کو کیا کر دینا الگ کر دینا شخص اندہو اربونشات ایک آدمی کے پاس چالیس بکریہ ہے فائدہ علیمہ بمجیع العامل اگر اسے پتا چل گیا کہ عامل آ رہا ہے صدقہ اصول کرنے والا زکاة اصول کرنے والا آ رہا ہے بمجیع العامل مجیع انہ اگر جان لیا کہ عامل صدقہ اصول کرنے والا آ رہا ہے فرقہ بینہ ان چالیس بکریوں کو الگ کر دیا فجالہ اشرین منہ فی مکان و اشرین فی مکان آخر بیس اکٹہ الگ کر دیا بیس اکٹہ کر دیا فلا یوخذ علیہ زکاة لیاد بلوغیان نسا متفرقہ کیونکہ الگ الگ اب ہو گئی تو نساپ کو نہیں پہنچ رہی ہے جب نساپ کو نہیں پہنچ رہی ہے زکاة کیا ہوگی واجب نہیں ہوگی تو صدقہ کے ڈڑ سے دونوں کرنا متفرق کو جمع کرنا جمع کو متفرق کرنا دونوں کیا جائز نہیں ہے ہے نا اور یہ صورت اگر عامل کے طرف سے بھی ہے تبھی بھی جائز نہیں ہے عامل کے طرف سے کیسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر تین لوگوں کا مال ہے لیکن مال اکٹھا ہے اکٹھا ہے تو زکاة کیا ہوگی مالک مانا جائے گا ساری صفات اس کی ایک ہے صدقہ والا تھا کہتا ہے نہیں بھائی تم تین پر ڈر ہو نا ایک سو بیس بکریہ آئے میں تین بکری لوں گا اس بیسے نہیں کر سکتا ہے ایسے ہی چالیس بکریہ آئے لیکن گھری میں دو الگ لوگوں کے الگ بکریہ آئے بیس بیس کہتا ہے نہیں یہ چالیس بکریہ تو ہیں کسی ایک ہی کھونگی یہ میں زکاة لوں گا تم لوگ سمجھو آدھے عدی بکریہ اپنی حالانکہ دونوں کیا ہے زکاة کے اہل نہیں ہے کہ ان کو زکاة دیں نساب کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے جمع کی صورت کس کی خلطہ فی بہمت الانام اور یہاں پر ذکر کہ آپ کیاں پوائنٹی آدھر کیے گا کہ یہ کیا باتتا ہے جمع بین المتفارق یا کیا باتتفارق بین المجتمع یہ کس کیلئے صرف بہمت الانام کے لئے چوپائوں کے لئے ہماری آخری بحث کے ساتھ یہاں پر جو ہے کہ مسئل رابعہ کے ساتھ یہاں پر زکاة بہمت الانام کی بحث کیا ہوئی ختم ہوئی اب ہمارے پاس پانچوہ باب ہے پانچوہ چپٹر ہے زکاة الفطر کا کس کا زکاة الفطر اور اس کے اندر پانچ مسائل ذکر کی ہیں حکم اور دلیل اور اس کی شرطیں کن پر واجب ہوتی ہوتی زکاة فطر اس کے وجوب میں حکمت کیا ہے مقدار واجب کیا اور کن چیزوں سے زکاة فطر نکالے جائے گی اور اس کے وجوب کا وقت اور اس کے نکالنے کا وقت کب واجب ہوتا ہے اور کب اس کو نکالا جاتا ہے یہ پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے میں اگر سوال کروں تو میرے خیال سے بہت سی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی مثال کے طور پر ہم لوگ دیکھیں گے زکاة فطر کا حکم کیا ہے کیا حکم اس کا واجب ہے اللہ اکسون نے کیا کہا کیا ہے فارضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر اللہ اکسون نے کیا کہا ہے اور ہمارے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض ہے نا دلیل اس کی موجود ہے دوسرا دیکھیں گے شروط شرطیں کیا ہے کن پر کب کب زکاة دی جائے گی اب کن پر واجب ہوگی دو چیزیں مسلمان ہوگا تب مسلمان آقل مسلمان آقل بالک آزاد غلام مرد عورت بچہ بڑا سب سمی کہا ہے شامل ہے زکاة فطر کس پہ ہوتی ہے عل المسلمین متلقا من زکر ان او انسا وال الحر وال عبد من المسلمین والسقیر والکبیر من المسلمین حدیث میں موجود ہے ہے نا واجوب کے حکمت کیا ہے زکاة فطر کے واجوب کے حکمت کیا ہے ما نقصہ من سوم رمضان ما نقصہ من سوم رمضان ٹھیک ہے ہے نا کیا کہنے کے لئے اس کی بھرپائی کے لئے مسکین کو کھانا کرانے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً دو مسئلہ آتے ہیں حدیث میں مذکور ہیں نمبر ایک کہ رمضان کے روزے میں جو کوتائیاں ہوتی ہیں ان کوتائیوں کی بھرپائی کی جاتی ہے صدق فطر دے کر کے اور نمبر دو تومت اللل مساکین یہ مساکین کے لئے کیا ہوتا ہے مساکین کے لئے خوراک بن جاتی ہے مساکین کے لئے کیا بن جاتا ہے یہ خوراک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں مقدار الواجب کیا ہے کتنا نکالا پڑے گا ایک سا غلہ ایک سا ایک سا ہم لوگ سنتے تھے ڈھائی کلو غلہ ہے نا ابھی ہم نے اس میں پڑھا ہے ایک سا ہے نہیں کیا زکاة میں ایک سا ٹو پوائنٹ فورٹی گرام والی دو کلو چالیس گرام صرف لیکن میں نے کہا کہ سا جو ہے وہاں بھی بتلایا تھا میں نے کہ سا جو ہے وہ پیمانہ ہے پیمانہ بڑھتا ہے ایک جس میں ناپا جاتا ہے تو غلوں کی نویت کے اعتبار سے ان کے وزن میں خفت اور سقالت کی بنیاد پر ہے نا غلہ جو ہے کم یا زیادہ وزن اس کا ہو سکتا ہے کم یا زیادہ اس لئے ہمارے کیا بلتے ہیں مہدسین نے خاص بہندوستان میں علماء نے جو ہے جو احتیاطی وزن بتایا ہے سائے نبی کے سائے مدینہ کا کیا بتایا ہے دھائی کلو دھائی کلو میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا زیادہ ہی ہوتا ہے یہ مقدار ہے ومیمہ یخرج یخرج کس سے نکالا جائے گا گلے سی پنیر سی فرود سے درائی فرود سے کر رہے ہیں کشمیس خجور وغیرہ جو ہے اسے کہہ کے جائے گا نکالا جائے گا وفی وقت وجوب یا وے اخراجیا اس کے وجوب کا وقت کب ہے حلال عید نکلنے کے بعد اور نکالنے کا وقت کب تک ہے نماز کی ادائیگی کے پہلے پہلے من ادہا قبل قبل الفریس قبل الصلا فی ازاقات مقبولا ومن ادہا بعد الصلاة فی صدقت من الصدقات تو ہم نے دیکھا پانچوں مسائل ہمارے صاحب کے لئے تقریبت سب جانتے ہیں ہم ایسی پڑھنا ہے بس ہے نا تو ہم لوگ سرسرش کو دیکھتے ہیں اور یہ مسئلہ آپ لوگ جو ہے بار بار جو ہے کیا بولتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ہے نا الباب الخامیس فی زکاة الفطر ویقال لا صدقت الفطر وفی مسائل اور ہمارے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو فطرہ فطرہ بولتے ہیں یا فطرانہ لوگ بولتے ہیں اس کو جا بولتے ہیں فطرانہ یا اس کو زکاة رمضان بھی کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے زکاة رمضان ہے نا کئی نام ہے اس کے ہے نا کہتے ہیں زکاة فطر کے تعلق سے اور اس کو صدقت الفطر بھی کہا جاتا ہے فطرہ کہا جاتا ہے فطرانہ کہا جاتا ہے زکاة رمضان بھی کہا جاتا ہے اس کے چند مسائل ہیں مسائل کتنے ہیں آپ کے سانے مذکور ہیں پانچ مسائل ہیں ہے نا وسمیت بدالک کہتے ہیں اس کا نام صدقت الفطر کیوں رکھا جاتا ہے صدقت الفطر اس کا نام کیوں ہے لئنہا تجیبو بالفطری من رمضان اس لیے کہ رمضان کے بعد اب کھانا پینا ہے تو اس مناسبت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے صدقت الفطر یا رمضان میں افطار کے وقت آخری روزے کے افطار کے وقت یہ چیز واجب ہوتی ہے اس لیے کیا کہا جاتا ہے اس کو صدقت الفطر کہا جاتا ہے ہے نا کہ افطار والا اب کھانے پینے کے دن آ رہے ہیں افطار والا صدقہ ہے ہے نا ولا تعلق لہا بالمال اس کا تعلق مال سے نہیں ہے اس کا تعلق مال سے نہیں ہے یہ جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے درس میں اپنے معاشرے کے اندر کے صدقہ فطر ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہیں جو زکاة دیتے ہیں احناف میں یہ بات ہمارے میں مشہور تو معروف ہے صدقہ فطر کن کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے صاحب نصاب ہے صاحب نصاب اسی لائے آتا ہے صاحب نصاب آپ صاحب نصاب ہے کیا آپ زکاة فطر دیجئے صدقہ دیجئے فطرہ دیجئے آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے اسی لیے یہاں پر سراحت کر دی گئی ولا تعلق لہا لہو بالمال اس کا یا اس لا تعلق لہا بالمال اس صدقہ فطر کا کوئی تعلق مال سے نہیں صاحب نصاب ہو یا غیر صاحب نصاب ہو صاحب نصاب کون ہوتا ہے آزاد آزمی ہوتا ہے غلام صاحب نصاب ہوتا ہے وہ خود مال ہے وہ خود مال ہے اس کو پکڑ کے بیچا جاتا لیا کر تیوارکٹ میں ہے نا تو اس کو بھی کہہ کرنا زکاة فطر دینے ہی دینے ہے تو جب زکاة فطر اس کو بھی دینی ہے تو یاد رکھیں یہاں پر کہ جب زکاة فطر وہ بھی دے گا اور وہ صاحب نصاب چھوڑ دیجئے وہ تو خود ایک مال ہے ہے نا اور اس کے اوپر اللہ قصر نے کیا کیا زکاة کو فرض کیا ہے جو اس کا مالک کیا کرے گا اس کی طرف سے ادا کرے گا یہ کہنا کہ صاحب نصاب اگر ہے تب ہی زکاة دے گا یہ فضول کی بات ہے بلا دلیل کی بات ہے اس لیے جملہ لاکر کے واضح کر دیا ہے ولا تعلق لہا بالمال صدقہ فطر زکاة فطر کا مال سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس لیے اس لیے اس قسم کی باتیں نہیں کی جانی چاہیے کہ قبل نصاب کا مالک ہوگا تب ہی زکاة فطر دے گا صدقہ فطرہ دے گا ایسا نہیں ہے یہ متعلق ہے ہر آدمی کے ذمہ ہر آدمی کے ذمہ متعلق ہے بچہ ہو بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو آزاد ہو غلام ہو کوئی بھی ہو فیہ زکاة ان ان نفسی والبدن تو یہ مال کی زکاة ہے ہی نہیں زکاة کس کی ہوئی ہے نفس کی اور بدن کی زکاة ہے نفس اور بدن کی زکاة ہے یعنی فردن ایک شخص کی زکاة ہے اس کے نفس کے نے جو غلطیاں کی ہے اس کے بدن سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس کی زکاة ہے یہ زکاة زکاة المال نہیں ہے تو جب زکاة المال نہیں ہے تو نساب کی بات نہیں کی جانی چاہیے نساب کا معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ زکاة فطر کیا ہے یہ زکاة نفس والبدن ہے یہ زکاة زکاة المال نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں لا تعلق لها بالمال اس تمہید کے بعد المثلت الاولى فی حکمیہ و دلیل ذالک زکاة فطری صدق فطری یا فطرے کا حکم کیا ہے اور اس کے دلیل کیا ہے زکاة الفطری واجیبتن علاکن لمسلم ہر مسلمان پر زکاة فطر کیا ہے واجب ہے لیما روا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اس حدیث کی بنیاد پر جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں فرماتے ہیں فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضا صدق فطر میں رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر رمضان میں فرض کیا ساء من تمرن ایک سا خجور او ساء من شعیرن یا ایک سا جو علالعبدی والحری والذکری والعنصہ والصغیری والکبیری من المسلمین کہ اس کو فرض کیا اللہ سوال صدقائی فطر غلام پر آزاد پر مذکر پر مونس پر مرد پر عورت پر اور چھوٹے پر اور بڑے پر لیکن سارے لوگ کون ہوں گے من المسلمین مسلمان ہوں گے شہر جو جانتے ہیں اس کو شاید بارلی بولتے کیا بارلی ہے نا اس کو جو بولتے ہیں تو اللہ جسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقائی فطر رمضان کا فرض کیا ایک سا خجور یا ایک سا شہر جو تنکہ ایل مدینہ کی خوراک اسی پر تھی خجور کھاتے تھے پانی پیتے تھے زندگی گزارتے تھے خجور کھاتے دودھ پیتے زندگی گزارتے یا یہ کہ اگر ہو گیا کچھ پکانے کے لائق تو کیا کرتے تھے ہوں جو کا جو ہے کیا بولتے ہیں سرید بنا لیا روٹی پکا لی ہے نا کوئی اور آٹم بنا لیا تو یہ عمومی غزہ تھی اہل مدینہ کی اور آگے روایتیں اور آئیں گی جس میں جو ہے کیا بولتے ہیں یا آپ کیا ذکر نہ کیا ہو ہے نا ورنہ موجود ہے کہ زکاة میں کیا کیا نکالا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ جو بھی چیزیں اہل بلت کی غزہ ہوں گی وہ سب کے سب کیا ہوں گی زکاة میں نکالی جا سکتی ہیں ایسے ہم لوگ مہراشتہ میں رہتے ہیں کوئی آدمی گیوہو نکالا آئے چاول نکالا آئے ہے نا کوئی آدمی خجون نکالا آئے کشمیت نکالا آئے تو ہم یہاں پر رہتے ہوئے جوار باجرہ بھی نکال سکتے ہیں مکہی بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی عام گزہ ہے کوئی عرض کے بات نہیں کوئی آدمی جو ہے کیا بولتے ہیں ان علاقوں میں جا سب گیوہو کھایا آتا ہے تو بہتر گیوہو نکالے صرف چاول کھایا آتا ہے بہتر کیا کرے وہ چاول نکالے کوئی جگہ اسی ہے جہاں پر پنیر کو بطورے کیا بولتے ہیں گزہ زیادہ استعمال کیا آتا ہے تو پنیر بھی کیا کر سکتا ہو نکال سکتا ہے حالانکہ پنیر کیا ہے اومن ہمارے ہاں جو ہے سبزیوں کے لئے طور پر جو جانا جاتا ہے دودھ کا بنایا ہوا جمعہ ہو جو ہے لیکن وہ بھی کیا ہے صحابہ اکرام نے اس کو بھی نکالا ہے پنیر کو کیوں کہ گزہ ہے وہ پنیر آپ اسے بھی کھا سکتے ہیں پاکا کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو الگر طریقے ہیں تو عام گزہ کیا کے جائے گی زکاة فطر میں نکالی جائے گی اور وہ ہمارے انشاءاللہ بحث ابھی آئے گی کہ ممہ یخرج ہے نا کہ زکاة کس سے نکالی جائے گی اور اس کی مغزار کیا ہوگی انشاءاللہ بحث ان لوگ ابھی آگے دیکھیں گے یہاں پر یہ دلیل ہے عبداللہ بن عمر کی روایت دلیل ہے کہ زکاة فطر کیا یہ فرض ہے واجب ہے ہر مسلمان پر ہر مسلمہ مطلق ہر مسلمان پر چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو چاہے مذکر ہو چاہے مہنس ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے کیا ہو بڑا ہو چھوٹا چھوٹا کہاں تک نکال چھوٹا سلف نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر جنین چار مہینے کی مدت کراس کر چکا ہے ہاں تو افضل یہ ہے کہ اس کی طرف اس بھی کیا کر دیا جائے زکاة فطر نکال دیا جائے آہوت کا ہے ہے نا آہوت اور افضل کا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو باہر آیا ہے اسی کی نکالی جائے گی اگر کوئی بچہ نماز عید کے پہلے بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زکاة فطر کیا کر جائے گی احتیاطا نکال دی جائے گی نہیں نماز کے پہلے اگر پیدا ہوا ہے زیادہ بات ہے مسئلہ جاتا ہے ہاں کیا ہے نا لیکن جو لوگ حمل کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کے نزدیک تو وجوبی ہو جائے گا دوسرا مسئلہ بارے ہیں کیا ہے اس کی شرطیں کیا ہیں اس کی وجوب کی شرطیں کیا ہیں اور کن پر یہ صدقہ فطر یا فطرہ واجب ہوتا ہے تجیب زکاة الفطر الا کن لے مسلم زکاة الفطر کس پر واجب ہوگی ہر مسلمان پر ویا اسلام پہلی شرط ہے چاہے مسلمان بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو مذکر ہو چاہے مہنس ہو آزاد ہو چاہے کیا ہو غلام الہدیس ابن عمر السابق اور یہ بات شروع میں آ چکے بھی جب میں نے بھی کہا بلتے ہیں سرسریت اوپر نظر ڈالی تھی ویستحیبو اخراج ہوا ان الجنین کہتے ہیں مستحب ہے بہتر ہے افضل ہے کہ زکاة فطر جنین کی طرف سے بھی نکال دی جائے جنین انفینس جو بچے رحم مادر کے اندر ہیں ان کو جنین کہا جاتا ہے اور جنین اس لئے کہا جاتا ہے جنہ یا جننو سے ہے معنی ہوتا ہے چھپ جانا اسی سے اسی لفظ سے ہمارے ہاں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنون اسی سے استعمال ہوتا ہے کیونکہ عقل غائب ہو جاتی ہے معنی اسی سے بولا جاتا ہے کس کو پر جنون ہو جنت اسی سے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں اس کے اندر کون سی نعمتیں ہیں جننات اسی لئے کہا جاتا ہے جننات اسی سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے نظروں کے سامنے نہیں آتے ہیں دکھائی نہیں پڑتے ہیں تو یہ اور اسی سے عام غیاب کا لب استعمال کیا گیا ہے قرآن میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی میں اللہ نے کہا فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِ جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ جب رات نے ان کو ڈھاپ لیا تو جن کہتے ہیں مستحب ہے جنین کے طرف سے نکالنا کیا نکالنا زکاة فطر اگر جنین میں روح ڈال دی گئی ہے تو روح کب ڈالی جاتی ہے جنین پر اگر چار مہینے گزر گئے ہیں تو بچے کا دل مستقل کام کرنے لگتا ہے بچے دل کیا کرتا ہے مستقل کام کرنے جو لوگ تجربے کار ہوں گے جانتے ہوں گے کہ آج کل مشینے ہیں رحم مادر پر رکھ کر کے جو ہے کہ اول تو اس کو چیک کیا جاتا ہے تو بچے کی دل کی آواز الگ آتی ہے مشینے بتاتی کہ یہ حرکت کر رہا ہے لیکن وہ چار مہینے سے پہلے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی وہ بنتے رہتا ہے بنتا ہے کام کے لائے نہیں رہتا ہے چار مہینے جب بن جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال لیتا ہے اور وہ مستقل کیا بلتے ہیں زندگی گزارتا ہے اس کی گزہ اس کے ماں کے تابع ہوتی ہے لیکن شروع میں چار مہینے تک اس کا جسم اور اس کی گزہ سب کس کے تابع ہوتی ہے اس کی ماں کے وہ مستقل لو نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں اگر چار مہینے کا انفینٹ ہے اور وہ جنین ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کی زکاة نکال دینی افضل اور بہتر ہے کہتے ہیں فقط کان السلف یخرجونہ ان کہتے ہیں بعض سلف سے منقول ہے کہ وہ جنین کی زکاة بھی کیا کرتے تھے نکال دیا کرتے تھے کما ثبتا ان عثمان وغیرہ جیسے کہتے ہیں عثمان اور دیگر لوگوں سے کیا ہے ثابت ہے ویجب ان یخرجا ان نفسی و امن تلزمہ نفقتہ من زوجت او قریب و قدل عبد کہتے ہیں واجب ہے کہ آدمی اپنی زکاة فطر خود نکالے اللہ کہ کوئی آپ کے طرف سے نکال دے رہا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کیا کریں اپنی زکاة فطر نکالنا ہمارے پر واجب اگر کوئی دوسرا نکالنا ہم کوئی خبر نہیں کر رہا ہے تب ہی کیا کرنا ہم کو نکالنا ہے اگر آپ کو بتا دے رہا تو ٹھیک ہے جیسے آپ کے والدین الگ رہتے ہیں کہیں بھائی کوئی لگ رہتا ہے بلتا بھائی میں نکال دیا ہوں یہاں پر آپ کی زکاة فطر کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن آدمی اپنا سب سے بڑا مصہول ہے سب سے پہلے کیا کرے گا اپنا زکاة فطر نکالے گا وَأَمَّنْ تَلْزَمَهُ نَفْقَتَهُ اور ان کا نکالے گا جس کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے بچے ہیں اگر ہم راسل نہ لائیں تو نہیں کھانا کھائیں گے بیوی ہے بچے ہیں والدین گھر میں اگر بڑے کمزور ہیں جو بھی گھر میں ہیں جن کا نفقہ ہمارے اوپر واجب ہے تو ان کی زکاة فطر بھی ہمارے اوپر کیا ہوگی واجب ہوگی مِنْ زَوْزَتْنَوْ قَرِبْ وَكَذَ الْعَبْضِ اَيْسَهِ غُلَامَ اگر ہمارا ہے تو زکاة فطر کون دے گا اس کا آقا دے گا اگر ہم اس کے ذمہ دار ہیں تو فَإِنَّ صَدْقَةَ الْفِطْرَ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ اس لیے کہ غلام کا صدقہ فطر کس پر واجب ہوگا اس کے آقا پر واجب ہوگا اس کے سید پر واجب ہوگا لِقَوْلِهِ صَلَّىٰ سَلَّمَا لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدْقَةَ إِلَّا صَدْقَةُ الْفِطْرِ غلام پر کوئی زکاة نہیں ہے سوائے کس کے زکاة فطر کے صدقہ فطر کے وَلَا تَجِبُ إِلَّا أَلَى مَنْ فَضَلَ أَنْقُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمَهُ نَفْقَتَهُ وَحَوَائِجَهُ الضُّرُورِيَّةِ فِي يَوْمِ الْعِيد وَلَيْلَتِهِ مَا يُوَدِّي بِهِ الْفِطْرَةِ کہتے ہیں صدقہ فطر واجب کب ہوگا آپ کیا جملہ ذکر کیا تھا کہ صدقہ فطر کا اس کا تعلق مال سے نہیں ہے اس کا تعلق مال سے کیا مطلب مال سے نہیں ہے نساب کی شرط نہیں لگائی جائے گی ہے نا یہاں پر کہتے ہیں وَلَا تَجِبُ اور یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا مگر اس فرد پر مَنْ فَضَلَ أَنْقُوتِهِ جس کی روزی سے کچھ بچ جائے جس کی روزی سے کچھ بچ جائے قوت مطلب روزی گزہ جو اس کو جو اس کو استعمال کرتا ہے وَقُوتِ مَنْ تَلْزَوَهُ نَفْقَتَهُ الْوَاجِبُ وَحَاجِوْ ضُرُورِيَّ اور ان لوگوں کی روزی سے بچ جائے جس کی روزی اس کے اوپر لازم ہے جس کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے جس کی ضروریات زندگی اس کے اوپر کیا آئے لازم ہے ان کے نفقہ سے بھی کچھ بچا رہے کتنا بچا رہے فِي يَوْمِ الْعِد وَلَيْلَتِهِ کہتے ہیں واجب نہیں ہوگا مگر ان پر جن کے پاس کیا ہے ان کی روزی یا ان کے ماتحتوں کی روزی میں سے بچ جائے عید کے دن کا اور ایک اور رائع عید کی رات کیا کھانا کتمندر روزی گزہ مَا يُوَدِّ بِالْفِطْرَةِ کتنا بچ جائے جس سے فطرہ مَا يُوَدَّ بِالْفِطْرَةِ جس سے فطرہ دیا جا سکتا ہے آدمی کے پاس اگر عید کی رات کا کھانا ہے گزہ ہے اس کی اور اس کے بچوں کی ضروریات کا عید کے دن کا ہے اس کے پاس پھر اتنا بچا ہوا ہے جس سے کیا کہ سکتا ہے ستکہ اِفِطْر دے سکتا ہے سب کی طرف سے تب کیا کرے گا وہ ستکہ اِفطْر دے گا اس کے ستکہ اِفطْر واجب ہوگا وہ پرواہ نہیں کرے گا عید کے دوسرے دن کیا کھائیں گے نہیں پرواہ کریں گریب ہے نا لے سکتا ہے وہ لیکن کیا کرے گا اپنے صدقہ فطر کیا کرے گا وہ دے گا اپنے جگہ پر دے دے گا وہ ہے نا تو یہاں پر یہ دھیان رکھئے کہ صدقہ فطر جمال سے مطالق نہیں ہے نصاب سے مطالق نہیں ہے کہ زکاة العبدان ہے ہے نا تو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا زکاة فطر ہر کسی کو دینی ہے اور ان پر واجب ہے جن کے پاس زکاة عید کی رات کا کھانا موجود ہے اور عید کے دن کے گزہ کا انتظام ہے اور اتنا بچ رہا ہے کہ اگر صدقہ فطر دے دیں گے تو اس میں سے کمی نہیں ہوگی تو صدقہ فطر کیا کرنا اس کو دینا ہے میں نے ایک وانٹ ذکر کیا گرچہ وہ لینے کا مستحق ہے گرچہ کس کا مستحق ہے وہ زکاة فطر لینے کا مستحق ہے لیکن اپنا کیا کرے گا وہ دے دے گا اور ضرورت مندوں تک پہنچا گئے گا فَزَقَاتُ الْفِطْرِ لَا تَجِبُوا إِلَّا بِشَرْتَئِن تو زکاة فطر گویا واجب نہیں ہے مگر دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط کیا الاسلام اللہ رسول نے کیا کہا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرْضَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَا سَلَّا سَلَا سَتْقَدْ فِطْرِ کیا کہا یہ سالے لوگ اس میں ہونا چاہیے مسلمان ان کا ہونا چاہیے دوسری شرط ہے اس کی فاضل گزہ بچی ہوئی ہو تب زکاة فضل عجیب ہے اس کے پاس فاضل گزہ زائد گزہ کیا ہے بچی ہوئی ہو جو اس کی ضرورت سے وقوت آئیال ہی وقوت آئیال ہی اور اس کے اہل وعیال کے گزہ سے کیا ہو زائد ہو وحوائج الاصلیہ اور اس کے ضروریات زندگی سے زائد ہو عید کے دن اس کی رات ایال جاندے ہیں اہل وعیال وقوت آئیال ہی وقوت آئیال ہی وحوائج الاصلیہ کہ واجب کم ہوگا جب اس کے پاس موجود ہو فاضل گزہ جو اس کی ضرورت سے اس کے بال بچوں کی ضرورت سے اور اصلی ضرورت سے زائد ہو جو وہ عید کی رات اور عید کے دن استعمال کرنا چاہے اس ضرورت سے زائد اگر ہے تو کیا کرے گا وہ زکاة فطر ادا کرے گا حوائج الاصلیہ اور اس کی ضرورت اصلی ضرورت سے اصلی ضروریات یا بنیادی ضروریات اصل کس کو کہتے ہیں عربی میں اصل اصل بانے جڑک رورس ہے نا رورٹ کیا ہے بنیاد ہوتا ہے ہے نا اگر رورٹ نکال دیا جائے تو ساری ہریالی ختم ہو جاتی ہے ہے نا پیڑ کا کوئی بھروسہ نہیں ٹھکے گا کی نہیں ٹھکے گا یہ یہاں پر تیسرا مسئلہ بھائی سامنے ہے فی حکمتی وجوبیہ ہمارے ہاں تین حکمتیں بیان کی ہیں اب لوگ دو زکیت کے تھے بھی سرسری میں ہمارے ہاں تین حکمتیں کیا ہیں بیان کی ہیں مینال حکم کیا پڑھیں گا حکم نہیں پڑھیں گا کیا پڑھیں گا اس کو مینال حکمی فی وجوبی زیکاة الفطر مائی علی زکاة فطر کے صدقہ فطر کے واجب کرنے کی حکمتیں وہ ہیں جو نیچے آ رہی ہیں الحکمت الاولا پہلی حکمت کیا ہے تطہیر السائم ممہ عسا ان یکون قد وقع فیہی فی سیامہی من اللغوی والرفض کہتے ہیں روزے دار کو پاک کر دینا ایسی چیزوں سے اصا ان یکون قد وقع فیہی فی سیامہی امید ہے کہ اپنے روزے میں ایسی غلطیوں میں وہ واقع ہوا تھا کسی غلطیاں تھی من اللغوی والرفض لغو بول دیا تھا رفض اور شہوات کی باتیں کہل لی تھی ہاں رفض شہوات کی بات کو کہتے ہیں اب بعض جگہ جو ہے کیا بولتے ہیں رفض سے مراد جمع ہی ہوتا ڈائریکٹ قرآن کریم میں دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے رفض سے مراد نکاح اور جمع اور رفض سے مراد جو ہے شہوات کی باتیں تو ان سے ان سے روزے دار کو پاک کرنا پہلی مسئلہ پہلی حکمت من الحکم ان حکمتوں میں سے جن کی وجہ سے زکاة فطر واجب ہوتا ہے پہلی حکمت کیا ہے روزے دار کو ایسے گناہوں سے پاک کر دینا جن میں اس کے واقعہ ہونے کی امید تھی جیسے لگو کام کیا ہوگا بےہودہ کام کیا ہوگا جو روزے کے عدب کے منافی تھی یا شہوات کی باتیں کیوں گی جو روزے کے عدب کے کیا ہیں خلاف تھی تو اس سے روزے دار پاک ہو جائے گا اگر یہ زکاة دے گا تو دوسرا فضا کیا ہے دوسری حکمت کیا ہے اغناء الفقرائی والمساکین فقیروں کو اور مسکینوں کو بے نیاز کر دینا فقیروں کو اور مسکینوں کو کیا کرنا بے نیاز کر دینا انیسوال فی عمیل عید کہ عید کے دن لوگوں کے سامنے کیا کریں وہ ہاتھ پھیلائیں اور لوگوں کے سامنے جو ہے کیا بلکہ اپنے ضروریات کا مطالبہ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے عید کے پہلے پہلے ان تک ضروریات زندگی کیا ہو جائیں وہ صدقہ فطر کی صورت میں پہنچ جائیں ہے نا تاکہ عید میں لوگوں کے ساتھ شریک رہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں وَدَلِكَ لِهْدِئِهِ قَدْهِ وَعِدْ قَالِ صُرُورِ عَلَيْهِمْ اور ان پر خوشیاں داخل کرنا لِيَقُونَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ فَرْحِنْ وَصُرُورِ تاکہ عید کا دن فرح اور صرور کا دن ہو جائے لِجَمِعِ فِيَاتِ الْمُسْتَمَعِ سوسادی کے سارے گرہوں کے لیے چاہو فقرہوں ہوں عمرہوں ہوں چاہو متوسطہ کی گرہوں سارے لوگوں کے لیے کیا ہو جائے یہ خوشی کا دن بن جائے ہے نا وَدَلِكَ لِهْدِيثِ ابن عباس کہتے ہیں یہ مسئلہت یا پہلی مسئلہت جو ہے دونوں عبداللہ ابن عباس کے حدیث میں موجود ہے فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ سَلَّمَ عَذَكَاتَ الْفِطْر تُحْرَتًا لِسَّائِم اللہ کا سول صلی اللہ نے صدقہ فطر فرض کیا کس لئے فرض کیا تُحْرَتًا لِسَّائِم روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے مِنَ اللَّغُوِ وَالْرَفَس کس سے پاک کرنے کے لیے لغو اور رفض سے پاک کرنے کے لیے وَتُعْمَتًا لِلْمَسَاقِين اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کی غزہ کے انتظام کے لیے ان کی غزہ کے انتظام کے لیے یہ دو مسئلتیں ہیں دونوں مسئلتوں کی دلیل عبداللہ بن عباس کی اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں ہے نا دونوں چیزیں موجود ہیں تیسری مسئلت جو ہمارے مولفین نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے وَفِيَا اِذْحَارُ شُكْرِ رِعْمَتِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ اللہ کی نعمت کے شکر کا اظہار ہے بِإِطْمَامِ سِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانِ وَقِیَامِ کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ رمضان کا اس نے روزہ رکھا رمضان کا اس نے کیا کیا قیام کیا وَفِيَلْ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْعَمَالِ الصَّالِحَةِ فِي هَدَ الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ اور وہ کام کر سکا جو عمالِ صالحہ میں اس مہینے میں اس کو میسر آئے اس پر کیا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکرانے میں کیا کرتا ہے مزید تاعة کے کام کرتا ہے وہ تاعة کے کام کیا ہے صدقہ نکالتا ہے ہے نا تو گویا یہ تین مسئلہ تے ہیں کہ یا تو وہ اس کے گناہوں کا اور لغو رفس کے پاکے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس طریقے سے یہ کیا بنتا ہے کہ اللہ کے ایک کیا بلتے بندے ممنک طرف سے ایک شکرانہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی تیری نعمتوں پر ادایگی کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے لیے کہا کرتے ہیں ہم تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جارتے بات ہے تینوں حکمتیں بھئے ایک جا ایک جا ہو جائے تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے تینوں حکمتیں ایک ساتھ پائی جا سکتے ہیں اگر آدمی اس پر نیت کر لے تو چوتھا مسئلہ ہے مقدار الواجب ومیما یخرج یا ومیما یخرج پڑھیں تو واجب کی مقدار اور کس سے نکالے گا کچھ چیز سے زکاة نکالے گا ہے الواجب فی زکاة الفطر سا من غالب قوتی آل البلد الواجب فی زکاة الفطر سا ام من قوتی من غالب قوتی آل البلد کہتے ہیں زکاة فطر میں صدقہ فطر میں یا فطرے میں واجب کیا ہے ایک سا ہے ایک سا ہے جو شہر والوں کی عام غزہ ہوتی ہے شہر والوں کی یا بلد والوں کی بلد یا نہیں گاؤں والوں کی عام غزہ ہوتی ہے دورتہ کھلا رکھیں گے نا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے زکاة فطر میں واجب رباد میں کیا گزرا ہے عبداللہ بن عمر کے سا ام من تمرین او سا ام من شعیر ایک سا وہ مقدار ہے وہی دلیل ہے ایک سا دینا ہے کیا دینا ہے قوت اہل البلد جہاں پر مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں جو زکاة فطر نکال رہے ہیں وہاں کی لوگوں کی عام غزہ کیا ہے عام غزہ کیا ہے چاول کھاتے ہیں آٹا کھاتے ہیں ڈالیں بھیگا کے کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں پنیر کھاتے ہیں ہے نا خجور کھاتے ہیں کشمس کھاتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں جو عام گزہ ہوگی اس کا ایک سا کیا کرنا پڑے گا نکالنا پڑے گا آپ کیا دیا ہے من بررن چائے گہوں ہو او شعیرن چائے جو ہو او تمرن چائے کیا ہو خجور ہو او اکتن یا کیا ہو پنیر ہو او ارزن یا چاول ہو او زورتن یا مکعی ہو چاہی جو عمر یہ یہ اجناس ہیں اجناسے کیا بلتے ہیں معقولات ہے نا اس کو کھایا پیا جاتا ہے کوئی کہیں کچھ کھاتا ہے کوئی کہیں کچھ کھاتا ہے نہیں لسبوت ادالی کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الہدیسی صحیح ہے اللہ نبی سے یہ ثابت ہے سی حدیثوں میں آپ نے غلوں کا نام لے کر کے بتلایا ہے کا حدیث ابن عمر رضی اللہ اور جائز ہے کہ پوری جماعت اپنا فطرہ ایک ہی آدمی کو دے دے آپ پورے گھر والوں کو فطرہ نکالیں کسی ایک مسکن کو دے دیں اٹھا گے جائز ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ ایک مسکن کو جائے گا ہمارے گھر پہ بارہ لوگ رہتے ہیں تو بارہ لوگوں کو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ پوری جماعت کا فطرہ ایک آدمی ایک قریب ایک مسکن کیا کر سکتا ہے وہ لے سکتا ہے وَأَيُّوْتَ الْوَاحِدْ زَكَاتَهُ لِجَمَاعَهُ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی اپنا صدقہ فطرہ الگ لگ لوگوں کو دے دے نکال لہا ہے بچارہ دھائی کلو لے کے گیا تھا ہے نا کہ صدقہ دے دیں گے دیکھ رہا ہے ٹھئی قریب ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو باکہ دے زکاة فطر مانگ رہے ہیں کہتا ہے بھائی تھوڑا سکتوں لے دو تھوڑا سکتوں تھوڑا سکتوں لے دائی کلو سن تقسیم کر دے چار پانچ لوگوں میں آدھاتے کلو دے یا پانچ لوگوں کو ٹھیک کوئی بدقت نہیں ہے نا گویا اس میں اسعت ہے کہ ایک آدمی کو کئی لوگوں کا زکاة فطر دیا جا سکتا ہے اور ایک اکیلا آدمی اپنا صدقہ یہ فطر کئی لوگوں پر کیا کر سکتا ہو تقسیم کر سکتا ہے یہ ہمارے یہ سوال ہوتا ہے پیسہ نکال سکتے کی نہیں لوگ بورڈ لگاتے مجید کے بار ہے نا اہل حدیثوں کا فطرہ ستر روپیہ انفیوں کا فطرہ پیتیس روپیہ شافیوں کے فطرہ اسی روپیہ لگاتے ہیں نا بورڈ پر علماء کی جماعت نے اس کتاب کو لکھا ہے ایک پوری ٹیم ہے علماء کیا آپ کس نتیجے پہ پہنچیں وَلَا يُجِزِي بِإِخْرَاجْ قِيمَتِ تَعَامُ گلے کی قیمت نکالنا جائز نہیں ہے کافی نہیں ہے وَلَا يُجِزِي لَأَنَّ دَعْلِكَ کیوں جائز نہیں ہے لَأَنَّ دَعْلِكَ خِلَافَ مَا أَمَرَ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے آپ نے ایک سا نکالنے کا حکم دیا سا کیا نکالنے کا چاہے خجون نکالی جائے جو نکالی جائے گہو نکالا جائے کشمس نکالی جائے پنین نکالی جائے جو کوتے بلد ہے آپ جو ہے اس کو قیمت نکال کر کے مد دیجئے آپ وہ ایسا کیجئے جیسا اللہ رسول نے کیا ہے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دُو ہدایت تم ملے گی جب اسی طرز پر کام کیا جائے گا یہ وَلِأَنَّهُ مُخَالِفْ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ ایک تو اللہ صحابہ کے حکم کے مخالف ہے عمل صحابہ کے مخالف ہے فَقَدْ كَانُوا يُخْرِجُونَهَا سَاءَ مِنْتَعَامُ صحابہ کرام ہمیشہ ایک سا غلہ نکالتی تھی کس میں زکاة فطر میں وَلِأَنَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ عِبَادَ مَفْرُوضَ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنْ دلیل دیکھیں کہ نقوی ہے کہتے ہیں زکاة فطر ایک ایسی عبادت ہے جو جنسِ مُعَيَّنْ سے فرض کی گئی ہے اور جنسِ مُعَيَّنْ کیا ہے وہ طعام غلہ ہی نکالا ہم کھانے پینے کی چیزیں کیا کرنی آپ کو نکالنی ہے فَلَا يُجِزِ اِخْرَاجُهَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الْمُعَيَّنْ تو اگر جنسِ مُعَيَّنْ کے علاوہ سے آپ نکالتے ہیں کہتے ہیں کافی نہیں ہوگا یہاں پر علماء نے لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے فَلَا يُجِزِ یجز میں جائز نہیں ہوگا حرام ہو جائے گا یجزی کافی نہیں ہوگا احتیاط ہے نا کہ اگر کوئی آدمی بدرجے مجبوری روپیہ نکال لا ہے تو ہم عدمِ جواز کی بات نہ کریں عدمِ کفایہ کی بات کریں ہو سکتا ہے وہ مجبور حقیقت میں ہو سکتا ہے انہیں نکال دیا ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن دلیلوں کے روشنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا حکم دیا گرلے کے نکالنے کا تاہم کے نکالے صحابہ نے کس پر عمل کیا تاہم ہی نکالا اور تیسرے اہم چیز کہ یہ زکاة جو فرض کی گئی ہے وہ ایک جنس سے فرض کی گئی ہے وہ جنس کیا ہے وہ تاہم وہ کیا ہے گلہ ہے جب اتنی اتنے استلالات موجود ہیں تو آدمی کو روپیہ پیسہ نہیں نکالنا چاہیے کیا نکالنا چاہیے اس کو گلہ نکالنا چاہیے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوئی میں سمجھتا ہوں جو پوائنٹ معمولی معمولی بھی ہمارے ذہن میں آسکتے تھے ساری چیزیں یہاں پر آگئی ہیں آخری مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے فی وجوبی وی وقت وجوبی ہاں وی اخراجی ہاں کیے زکاة زکاة فطر کے وجوب کا وقت کیا ہے اور اس کے نکالنے کا ٹائم کیا ہے کم نکالی جائے گی اور کس وقت نکالی جائے گی تجیب زکاة الفطری بی غروب شمس من لیلت العید زکاة فطر لیلت العید عید کی رات عید کے لات کب شروع ہوتی ہے جب ہم آخری روزے کا افطار کر لیتے ہیں آخری روزے کا کیا کرتے ہیں افطار کر لیتے ہیں تو وہ رات کی شروعات ہو جاتے ہیں کس کی عید کی اسی ٹائم سے زکاة فطر کیا ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے وانتیس ہے تو چاند دیکھ کر کے تیس ہے تو افطار کر کے زکاة فطر واجب ہو گیا آپ کو پر لئنہو الوقت اللذی یکون فیہ الفطر من رمضان اس لئے کہ یہی وقت ہوتا ہے جس میں رمضان سے آزادی مل جاتی ہے کھانے پینے کی اب اب پھر اگلا دن رمضان نہیں رہے گا کھانے پینے کا دن رہے گا وَلْإِخْرَاجِهَا وَقْتَان وَقْتُ فَزِيلَة وَعَدَى وَوَقْتُ جَوَز کہتے ہیں زکاة فطر ادا کرنے کے دو ٹائم ہیں ایک وقت فضیلت اور وقت ادا جس کو کہا جا سکتا ہے کہ فضیلت اور ادا کا وقت ہے صحیح ٹائم یہی ہے اور دوسرا وقت جواز فَأَمَّا وَقْتُ الْفَزِيلَة فضیلت کا وقت کیا ہے فَهُوَ مِنْ تُلُوِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ الٰى قُبَيْلِ عَدَائِ صَلَاةِ الْعِيدِ عید کے دن تلوِ فَجْر سے لے کر کے نمازِ عید کی ادایگی سے پہلے پہلے تک یہ وقتِ فضیلت ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں صدقِ فطر غریبوں تک دے دیں ان کو ادا کر دیں اور کم تک ادا کر دیں آپ نماز کے ادایگی سے پہلے پہلے تک قبیل کا ہے تھوڑا پہلے ہے نا لے حدیث یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الْسَّلَا حدیث ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاةِ فطر نکالنے کا حکم دیا لوگوں کے نماز پر نکلنے سے پہلے پہلے کونسی نماز نمازی عید کی نکلنے سے پہلے پہلے صدقِ فطر ادا کر دو پھر جاؤ وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَاز دوسرا وقت ہے جو وقت فضیلت نہیں ہے وقت ادا نہیں ہے بلکہ کیا وقت جواز ہے جائز کب سے ہو جاتا ہے کب ہم زکاةِ فطر دیں گے جائز رہے گا ہمارے لئے زکاةِ فطر صحیح مانا جائے گا عید کے ایک دو دن پہلے سے بھی دیا جا سکتا ہے جائز ہے لفعل ابن عمر وغیر ہی من الصحابتی لذالک ابن عمر نے اور دیگر لوگوں نے ایسا کیا ہے حالانکہ عیسی ابن عمر ہی کا فعل نہیں ہے حقیقت یہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے واضح اور کلیر روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکاةِ فطر وصول کرنے کے لئے پہلے رمضان ختم ہونے سے کچھ دن پہلے لگا دیا تھا اور تقریباً تین چار دن پہلے لگا دیا تھا صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زکاةِ فطر کی حفاظت پر معمول فرمایا مجھد نبوئی میں وہ زکاةِ فطر لوگ کیا کرتے تھے لیکن پہلے اسے جمع کرتے تھے کہتے ہیں میں نے پہلے دن دیکھا رات میں ایک آدمی آیا اور اپنے دامن میں خجوریں بھر رہا ہے میں نے اسے پکڑا میں نے کہا یہ صدقے کی خجور ہے صدقے فطر کی اور تم چوری کر رہے ہو کہا مجھے چھوڑ دو میرے بار بچے بہت بھوکے ہیں بھوک سے مر جائیں گے کہتے ہیں میں نے ترس کھائے چھوڑ دیا اللہ اکسول کو بتلایا اللہ اکسول نے کہا جھوڑ بولا ہو پھر آئے گا ہو دوسرے دن پھر آیا کہتے ہیں میں نے پھر پکڑا تو اس نے کیا کیا اپنے بچوں کی ضرورت کا اور دوسری بہانیں اس نے بتلائے پھر کہتے ہیں پھر میں ترس آئے میں نے کیا کیا پھر چھوڑ دیا اللہ اکسول نے کہا بتلایا اللہ اکسول نے کہا پھر آئے گا جھوڑ بولا ہو تیسرے دن آیا آیا اب انہیں کہا نہیں چھوڑوں گا اللہ اکسول کے پاس لے جا کر کے پیش کروں گا آج کہا سنو میں تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں اس کو پڑھ لوگے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا کیا سکھلایا آیت الکرسی کہا سونے سے پہلے والے کیا پڑھ لیا کرو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو ایک حفاظت کرنا تمہاری کیا کرے گا حفاظت کرے گا والا اقرابہ کا شیطان اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اب وہ علبی کے حریص تھے سوچا آرے تو استاد بنا لیا اس کو جاؤ بولے اللہ اکسول کو واقعہ سنایا کہا کیا ہوا تمہارا قیدی بھائی اللہ اکسول آیت ہوتا کی رفت میں لیکن ایک چیز سکھا کے گیا ہے کیا سکھا گیا بولے آیت الکرسی پڑھ لو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور ایک حفاظت کرنا کیا کرے گا رات بر تمہاری حفاظت کرے گا کہا کیا بتا گیا بولے آیت الکرسی بتا گیا ہے کہا صداقہ وہ ہوا قذوب تم سے تو سچ بولا ہے وہ حالان کہ ہے بہت بڑا جھوٹا جانتے ہو کون تھا وہ تین دن سے وہ شیطان تھا وہ لے ابلیس تھا وہ لے تین دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا چوریاں کر رہا تھا وہاں سے یہ تو اس روایت سمجھے کیا سمجھ میں آیا آیت الکرسی کی فضیلت تو سمجھ میں آئی ہی لیکن سمجھے کیا آیا صدقہ فطر اللہ غصول نے پہلے سے جمع کروایا ہے کم از کم تین دن پہلے اللہ غصول نے صدقہ فطر کیا کیا تین دن پہلے اسی طرح جو یہاں پہ مولفین نے لکھا ہے کہ لے فعل ابن عمر وغیری من صاحبہ نہیں لے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس طرح واضح اقدم اللہ غصول نے جمع کر آیا ہے آپ کا بھی فعل ہے ہے نا وہ یا آپ سے مرفون کیا ہے ثابت ہے ہے نا کہ ضرورت کے تحت جمع کرتا کہ تاکہ ذمہ دار جو قوم کا وہ مستحقین تک کیا کرے چاند رات کو یا اس ٹائن تک پہنچا دے لوگوں وَلَا يَجِزُ تَعْخِرُهَا عَنْ صَلَاتِ الْعِدِ اس کا مؤخر کرنا وَلَا يَجِزُ تَعْخِرُهَا عَنْ صَلَاتِ الْعِدِ اس کا مؤخر کرنا نماز عید سے جائز نہیں ہے فَإِنْ اَقْخَرَا اگر کر دیا مؤخر کر دیا نماز عید ہو گئی فَإِيَا صَدَقَتْ مِنَ الصَّدَقَاتْ تو اس کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی جو اس کی حکمتیں ہیں وہ نہیں اس کو ملیں گی ہے نا فضیلت کا ملے گی اس کو جب وہ طریقِ نووی پر کیا کرے گا اس کو ادا کرے گا وَيَاسَمْ عَلَا حَدَتْ تَعْخِرُ اور اس تَعْخِرُ پر گنہگار بھی ہوگا کیوں لَأَنَّا فَرِيزَتُ مِنْ فَرَائِزِ اللَّهِ اللہ کے فرائز میں سے کیا ایک فریضہ ہے فریضے کے ترق پر گنہگار ہوگا بھلے صدقہ نکال آباد میں بھلے وہ غریب کھا رہا ہے لیکن ٹائم کے بعد اس نے نکال آئے نہیں تو تاخیر کرنے پر کیا ہوگا وہ گنہگار ہوگا لَقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ مَنْ عَدْدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاہِ جس نے نمازِ عید کے پہلے اس کو ادا کر دیا فَيَا زَكَاتُمْ مَقْبُولَ تو یہ زکاةِ فطر اس کی قابلِ قبول ہے وَمَنْ عَدْدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاہِ جس نے نمازِ عید کے بعد اس کو ادا کیا فَيَا صَدَقَتُمْ مِنَ الصَّدْقَاتِ تی ایک عام صدقہ ہوگا صدقات میں سے ایک عام صدقہ ہوگا زکاةِ فطر کا ثواب اس کو نہیں ملے گا اور زکاةِ فطر ترک کرنے پر کیا ہوگا وہ فریضے کے ترک کا گنہگار ہوگا یہاں پر ہماری بات ختم ہوئی اور ہمارے سامنے ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے آخری مسئلہ رہ گا باب رہے گا چپٹر ہے نا وہ باب ہے کونسا کہ آلو زکاة کون ہے مستحقین زکاة کون لوگ ہیں انشاءاللہ موقع رہے گا تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو جب لوگ لیں گے اور اس تک کتاب زکاة ہماری مکمل ہو جائے گی سبحانکاللہمہ بحمد شباللہ الہ الا انتاستغفر کا واسوب